بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیو نیشنل میں خوش آمدید میں آسم ارشاد ہوں کوئٹا میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا پندرہ سالہ بچے نے سات سالہ بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور قتل بھی ایسے کیا جیسے فلموں میں کیا جاتا ہے اور کوئی سیریل کلر قتل کرتا ہے اس نے ہیتھوڑی کے ساتھ قتل کیا ہے چھوری کے ساتھ قتل کیا ہے اس سات سالہ بچے کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی ایک پندرہ سالہ بچے کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے لیکن جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو پتا چلا کہ اس کے دماغ میں جرائم پنپ رہے ہیں وہ اس سے پہلے ایک کتے کا پالتو کتے کا گلہ دبا کر قتل کر چکا ہوا اس نے سات سالہ بچے کو پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا اور جوس پلانے کے بہانے اس کو چار دیواری کخالی پلات تھا وہاں پر لے گیا چھوری اور ہتھوڑی کے ساتھ اس کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے تو اس نے اس بچے کی لاش کے اوپر پٹرول چڑک کر آگ لگا دی یہ دل خراش واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد جب انویسٹیگیشنز ہوئیں اس بچے کو پکڑا گیا کیونکہ پدرہ سالہ بچہ ہے جب تحقیقات ہوئیں تو اس نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے میں ویڈیو گیمز دیکھتا ہوں فلمیں دیکھتا ہوں جرائم پر مبنی تو میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں بھی یہ کر کے دیکھوں اور اس نے کیا لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ جب مزید تفتیش آگے بڑھی انویسٹیگیٹیو آفیسر نے جب تفتیش کی تو پتا چلا کہ کچھ عرصہ قبل اس بچے کے ساتھ کام والی جگہ پر بدفعلی ہوئی تھی اس بچے نے گھر آ کر بتایا اپنے والد کوکی جی میرے ساتھ یہ بدفعلی کی گئی ہے تو والد نے بچے کا ساتھ دینے کی بجائے اس کو کسور وار ٹھہرایا اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہاں سے پھر اس کے اندر ایک انتقامی کارروائی اور انتقام کی آگ میں جلسنے لگا کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وکٹم ہوتا ہے اور اس کا ساتھ نہ دیا جائے تو پھر وہ انتقام کی طرف سوچتا ہے اور ایک چودہ پدرہ سال کا بچہ ٹینیجر ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے کام کرنے والی جگہ پر وہ گھر آ کے والد کو بتاتا ہے تو والد اس کو کسور وار ٹھہراتا ہے تو پھر وہ جرم پر مبنی موویز دیکھتا ہے جرم پر مبنی ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور جہاں جب موقع ملتا ہے پھر وہ اس جرم کو پورا کر دیتا ہے اور پہلے اس سے پہلے وہ پالتو کتے کا گلہ دبا کر اس کو مار چکا ہے سات سالہ بچے کو بے دردی کے ساتھ قتلی اب دیکھیں نا ایک عام بچہ پندرہ سال کا وہ اس کو کیسے پتا ہے کہ مینیچوری کے ساتھ مارنا ہے ہتھوڑی کے ساتھ مارنا ہے آگ لگانی ہے اس لاش کو اس کو کیسے پتا ہے یہ سب کیا دھرا ویڈیو گیمز کا ہے یہ سب کیا دھرا ایسی موویز کا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور جانے ان جانے میں بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پتا نہیں چل رہا ہوتا لاش اور میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں اور پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اب سات سالہ بچے کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے اس کو ڈیک لگا اس نے اس کو قتل کر دیا اور سیریل کلر بننے سے بچا لیا گیا ہے جب اس کو گرفتار کر لیا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کو گرفتار نہ کیا جاتا تو وہ اس سے زیادہ آگے جرائم کرتا چلا جاتا اور ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارے یہاں پر آس پاس کوئی سیریل کلر بننے کی کوشش کر رہا ہے سیریل کلر ہے اور وہ جرم پر جرم کرتا جا رہا ہے اس نے دو یہ جرم کیے ایک جانور کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور ایک سات سالہ بچے کوئی بے دردی کے ساتھ قتل کیا لیکن ہمیں پتا ہی کوئی نہیں ہوتا اس لیے خدا رہا اپنے بچوں کو ٹائم دیں برے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں وہ جو آپ سے کہتے ہیں اس بات کو سیریسلی لیں کہ میرا بچہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے میرا بچہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ جب سے ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل فون آئے ہیں ہمارے پاس کسی کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کیسے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے کہاں پر کھیلتا ہے کہاں پر پڑتا ہے کہاں پر کام کرتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور خدا نہ خاصا جب جرم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وویلہ کرتے ہیں تو مزید ایسے اندوناک واقعات نہ ہوں خدا رہا اپنے بچوں کو بگتے ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ لکھیں